اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سنہ جاوید اور عمر جسوال جن کی شادی گزشتہ دنوں ہوئی اس میں بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں سامنے آئیں ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنہ جاوید نے ایک ہندو سے شادی کر لی بہت سے لوگ اس بات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سنہ جاوید نے اپنی پکچر شیئر کی شادی کی اگلے دن جس میں سنہ جاوید نے ایک لوکٹ پہنا ہے بہت سے لوگوں کے خیال کی مطابق یہ ایک منگل سوتر ہے اور سنہ جاوید نے ہندو سے شادی کر لی اس خبر میں کتنی حقیقت ہے جانیں گے آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ کو کومنٹ آتا ہے جس میں یہ لکھا آتا ہے کہ یار اس کے گلے میں منگل سوتر ہے نا یہ تو مسلم ہے اور اس کے جواب میں ایک فیصلہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے شور منگل سوتر ہی ہے ایک بندی کو لگ سکتا ہے رونگ بٹ سارے لوگوں کو لگتا ہے اٹھ مینز کریکٹ کے سنہ نے اندو سے شادی کر لی جبکہ ایک سمجھدار انسان آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہا ہا نہیں منگل سوتر نہیں ہے یہ کوئی لوکٹ ہوگا آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اب ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ سنہ جاوید اور عمیر جسوال کی شادی پہ لوگوں نے کیا کہا بہت سے لوگوں نے دعائیں دیں جبکہ کچھ لوگ ان کی شادی کو لے کے عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بری نیوز ہے اتنی پیاری لڑکی یہ لڑکا ڈیزرف نہیں کرتی تھی یہ کہنا ہے شاہد فرید کا کہ عائشہ جاوید سنہ جاوید کو ایک مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ سنہ آپ اتنی پیاری تھی یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا اس لڑکے سے اپنی شادی کر لی بلال جا کسی اور کے ساتھ کرتی یہ مشورہ تھا عائشہ کا جبکہ ارسلان سندو کہتے ہیں کہ یار اتنی کیوٹ سنہ ایسے اسے یہی بندہ ملا تھا خود اتنی باربی ڈال ہے لوگ عمیر جسوال کے ساتھ سنہ کی شادی پہ اترازات کیے جا رہے ہیں جبکہ چاچا آئنسٹین کہتے ہیں کہ اچھا پھل ہمیشہ کیڑے ہی کھاتے ہیں جس کپل نے اپنے فینس کے ساتھ اپنی پہلی پکچر شیئر کی اور اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ الحمدللہ کے ساتھ کی آپ ان کو نون مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں خیر یہ تو ہر سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے یہ تو لوگوں کی رائے تھی جہاں پہ آپ کو کروڑوں پیار کرنے والے ہوں لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہوں وہاں پہ کچھ لوگوں کے کومنٹس سلیبرٹیز کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہماری دعا ہے کہ سنا جاوید اپنی آنے والی زندگی میں بہت خوش رہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ